موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے مزاج بخر ہوں گے دوہزار بیس کا بجٹ آ چکا ہے اور ہر طرف واویلہ ہے کہیں سرکاری ملازمین دہائیاں دے رہے ہیں تو کہیں عوامی حلقوں میں چھے مگوئیاں سر اٹھا چکی ہیں کوئی غریبوں کے کچلے جانے پر شور مچا رہا ہے کوئی متوسط طبقے پر کہر ہونے پر سیخ پا ہے اور کہیں اساتذہ کرام اپنی تنخواہوں کے کم بڑھنے پر واویلہ کیے ہوئے ہیں جبکہ اس تمام تر کشمکش کے علاوہ ایک اور پہلو بڑا اوجاگر ہے جو ہر سال ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے دو دن کا ہوتا ہے لیکن بلا کا ہوتا ہے اور وہ ہے کہ سارا بجٹ فوج کھا گئی اس بار بھی یہی چرچہ ہے کہ دفاع کے لیے مختص کیے جانے والا بجٹ تقریباً چودہ سو عرب جو کہ آئی ایم ایف کی سودی اقصاد کو ادا کرنے کے لیے مختص کی جانے والی رقم کے بعد سب سے بڑا حجم ہے گو کہ اس کا تناسب چھے فیصد بنتا ہے لیکن عوامی حلقوں میں خاصے غم غصے کا اظہار پایا جا رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دفاع کے لیے ظاہر ہے آٹا چینی تیل اور دال تو استعمال ہوتا نہیں مزائل ٹینک بم اور بندو کے درکار ہوتی ہیں جو کہ مہنگی ہیں کھلونے نہیں ہیں ویسے بھی اگر چودہ سو عرب کا بجٹ دفاع کے لیے مختص کر ہی دیا گیا ہے تو کونسی قیامت آ گئی ہمارے ملک پاکستان میں ایک فوج ہی تو ہے جو کام کرتی ہے ان کے علاوہ کونسی ایسا ادارہ ہے جو اپنا کام تک کرتا ہو جبکہ ایک یہ ادارہ ہے جو نہ صرف اپنا کام کرتا ہے بلکہ دوسرے کام بھی کرتا ہے آپ کے ملک میں کسی بھی قسم کی آفتہ ہے خازلزلہ ہو سیلاب ہو یا حالیہ بیماری ہو ہر جگہ ہر وقت ہمیں فوج ہی نظر آتی ہے ملک میں بد امنی ہو شہروں میں انتشار ہو بارڈرز پر یلغار ہو اندرونے خانہ ملک کو توڑنی کی سازشیں ہو لوگوں کی حفاظت کرنا ہو دشمن کو جواب دینا ہو سیاستدانوں کو راہے راست پر لانا ہو کسی کو انصاف دلانا ہو ہر جگہ اگر کوئی کام کرتا نظر آتا ہے تو وہ ہماری فوج ہے تو ایسے میں اگر ان کے لیے زیادہ بجٹ مختص کر بھی دیا جاتا ہے تو کون سی قیامت آ جاتی ہے ویسے بھی تمام تر ادارے کرپٹوں نا اہلوں اور بددیانت لوگوں سے بھرے پڑے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فوج فرشتہ ہے لیکن ان غاصبوں لٹیروں چوروں اور ڈکیتوں سے ہزار درجے بہتر ہے اس لیے حوصلہ رکھیں کیونکہ اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ فوج نے آنا ہے مسئیبت آنے کی دیر ہے یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور فصلی بٹے رہے ہیں جیسے ہی قہد پڑتا ہے یہ تمام تر بٹے رہے پھر پھر کرتے اڑ جاتے ہیں اور جب تک قہد دل نہ جائے یہ واپس نہیں آتے مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور سمجھدار آپ بہت ہیں ملتا ہوں انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو